نوستکار آپ سب کو ہولی کی بہت بہت شب کامنا ہے یوپی میں کمال کا کمل کھلا ہے کمل کی اعتحاسک جیت سے اس بار بی جے پی کی ہولی کے رنگ اور بھی رنگین ہے گلال میں جیت کی خوشبو ہے بدھائی کی مٹھائیوں میں جیت کا سواد ہے اس سے اتر موڈی کے ویرودھیوں کی ہولی اب کی بار بیکار ہے ویرودھیوں کے گلے میں ہار کا ہار ہے ذرا سوچئے یہ کیسا تیوہار ہے تو میں شیخر ترویدی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کون سی پارٹی اس ہولی میں حال اپنا بنائے ہوئے ہیں یا پھر جیت کا سواد ایسا کہ اس کی ہولی دو دن پہلے ہی من گئی بی جے پی جیت کی ہولی منا رہی ہے لیکن ہار کا سواد چکنے کے بعد ویرودھیوں کی ہولی کیسی ہے ذرا سوچئے ہار کے بعد یو پی کے سی ایم اکھلیش یاداؤ کس من سے ہولی منائیں گے کیا کہہ کر ہار کو بھولا رہے ہوں گے کیا کہہ کر اپنوں کو منا رہے ہوں گے ہار گئے لیکن برا نہ مانو ہولی ہے ہم تو اس صدی کے بڑے مہانائک سے کہیں گے کہ اب آپ گجرات کے گدھوں کا پرشار مت کریے میں ایک بار پھر جنتہ کو بڑھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو نڈے لیا ہے لوگ سنت میں یہی نڈے ہوتا ہے ہم اس نڈے کو سکا کریں بے چینی چہرے پر تھی بدحواسی کی کہانی آنکھوں میں پڑھی جا رہی تھی زبان ویرودھیوں کو بڑھائی دے رہی تھی لیکن انتر آتما آنسو باہا رہی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری سائیکل تھی وہ ٹیوب لیس سائیکل تھی اس میں ہوا ہی نہیں پڑھ رہی تھی یہ دیکھو ٹیوب لیس سائیکل تھی ہمارے ساتھ ابھی رہی تھی سائیکل گیارہ مارچ کو یوپی میں موڈی نام کی سنامی آئی کئی لوگوں کے ایک ساتھ سپنے اور دل ٹوٹے یوپی کے سی ایم رہے اخلے شادوں کے بھی ٹوٹنے کا درد ساف چہرے پر دکھا یوپی ہار کا ہار کلے میں تھا ہار کے ہار کا بھار اٹھاتے نہیں بن رہا تھا اس گھڑی میں کوئی ہمدم نہ تھا کوئی سہارا نہ تھا سرکار سے بہار ہیں ہم مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو سرکار آئے گی سماجواری سرکار سے بھی بہتر کام کریں گے ہماری سرکار سے اچھی سڑکیں بنائیں گے جنتا اور جو ہر ور کے لوگ ہیں ان کو زیادہ سبدائے دینے کا کام بھی سرکار آنے والی کرے گی اکھیلے جی کہتے ہیں کام بولتا ہے اکھیلے جی اتر پدیش کا بچہ بچہ جانتا ہے آپ کا کام نہیں آپ کے کارنا میں بولتے ہیں جیت کا سواد چختے تو کہیں ہولی کا مجاہ آتا لیکن کمبخت قسمت نے ایسی گلاتی ماری کہ ہولی کی بدھائیاں ملتی اس سے پہلے بری خبر مل گئی ٹی وی پر ریڈیو پر مہینوں تک کام بولتا رہا لیکن حقیقت کی زمین پر کام ایسا بولا کہ اب بولتے نہیں بن رہا بس پرانے دن یادار ہیں بھیڑ میں تنہائی میں پیاس کی گہرائی میں درک میں رسوائی میں مجھے تم یاد آتے ہو مجھے خوشی اس بات کے ساتھ کہ کانگریز کے ساتھ گٹھ بندن رہا دون یوان نیتہ ساتھ آئے اور گٹھ بندن آگے بھی رہے گا میں سمجھتا ہوں جنتہ اس سے بھی اچھا کام چاہتی ہے اگر ہم نے ایکسپریس بے بنایا ہے ان کو آج نہیں پسند آیا ایکسپریس بے وہ سو اس نے ایکسپریس بے سے بڑی بولٹ ٹرین یوپی میں آئے گی شاید بولٹ ٹرین کے لیے بورٹ دیا ہو دیکھیں ہماری جیت ہوئی ہے بڑی جیت ہوئی ہے اور اب جو جنتہ نے جنادھا دیا ہے اس کو سب کو سوئی کار رہے سوئی کار کرنا چاہیے اور اب جو بھی ہار ہوئی ہے اس کی بیٹ کر کے اب سمیچھا کر رہی جائے گی ساٹھ دن یوپی کی لڑائی کس کس پر نہیں لڑی یوپی کے دنگل میں لوگوں نے گھوڑے دوڑائے یہاں گدھے دوڑائے گئے اب جب گدھے دوڑائے گئے تو جیت دور دوڑ گئی سیاست نے جانے کیسے کیسے دن دکھا دیئے اپنے دشمن بنے سو الگ ستہ ہاتھ سے گئی سو الگ اب الگ الگ راہیں زندگی کی ہیں روٹھنے منانے کی قوایتیں ہو رہی ہوں گی ہولی پر ہر گم کو مل بیٹھ کر بھولانے کی کوشش کی جا رہی ہوں گی پاپا سے چاچا سے بار بار کہا جا رہا ہوگا چھوڑ دو ایسا بھی کیا گصہ اپنے روٹھیں خیر آج نہیں تو کل مان جائیں گے لیکن موہی نئی دوستی بھی تو کام نہ آئی دوست ہار کے بعد جانے کہاں گم ہو گیا اب تو بس بار بار ایک ہی بات دل سے نکلتی ہے ایک ہی درد بار بار دل میں خلیش پیدا کرتا ہے بیوری پورٹ ڈیا 24x7 بیوری پورٹ ڈیا 24x7 بیوری پورٹ ڈیا 24x7